بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کلاس ٹین کمپیوٹر سائنس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے چپٹر نمبر ٹو آج بیٹا اسی چپٹر کا سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا اور آج اس میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ ہیں بیسک کمانڈز اینڈ سٹیٹمنٹ کریئیٹ اینڈ سیو دے بیسک پروگرام اور اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز تو بیٹا سب سے پہلے بیسک کمانڈز اور سٹیٹمنٹس ہوتی کیا ہیں بیسک کمانڈز بیٹا ایکسی کیوٹیبل انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ موڈ میں آپریٹ ہوتی ہیں ان کے شروع میں ہمیں کوئی بھی لائن نمبر وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ بیسک سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں بیسک سٹیٹمنٹس پروگرام بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ان کے شروع میں ہمیشہ کوئی لائن نمبر لکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اس کے بعد سیکنڈ ایمیٹر رائٹنگ پروگرام ان بیسک بیسک پروگرام لکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک جی ڈی 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 ہے ایک ایسا انوارمنٹ جہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں پروگرام اس میں کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں لوڈ کر سکتے ہیں اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سے چلا بھی سکتے ہیں یعنی ایک پورا انوارمنٹ ایک جگہ پہ ایک اٹھا گرد گیا جائے جس میں پروگرام لکھنے سے لے کے چلانے تک ساری چیزیں شامل ہوں اسے ہم کہتے ہیں آئی ڈی ڈی اس کے بعد بیٹا جب بیسک پروگرام کو آپ نے لکھنا ہے تو اس کے حوالے سے یہ کچھ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے سپیسیفکلی ایم سی کیوز کے حوالے سے کہ پروگرام ہوتا کیا ہے پروگرام is a file that contains specific instruction or statement for the computer پروگرام کیا ہوتا ہے ایک فائل ہوتی ہے جس میں مخصوص ہدایات یا statement لکھی ہوتی ہیں اس کے بعد ہر لائن کے شروع میں ہمیں ایک لائن نمبر دینا پڑتا ہے پیسٹک پروگرام جب بھی ہم لکھنے ہیں کل بھی ہم دیکھ رہے تھے تو ہر لائن کے شروع میں ہمیں ایک لائن نمبر دینا پڑے گا اب یہ جو لائن نمبر ہوتے ہیں ان کی رینج کیا ہوتی ہے یعنی کم سے کم لائن نمبر کیا ہوگا zero اور بڑے سے بڑا لائن نمبر آپ دے سکتے ہیں 65,529 اس سے بڑا پروگرام نہیں بن سکتا GW basic پروگرام لائن cannot have more than 255 characters جب آپ ایک لائن لکھنا شروع کریں گے تو اس لائن کے اندر 255 سے زیادہ characters نہیں آ سکتے there may be more than one statements on a line ایک لائن میں آپ ایک سے زیادہ statements لکھ سکتے ہیں if so each statement must be separated by the colon تو ہر ایک کو آپ نے colon کے ساتھ جدہ جدہ کر کے لکھنا ہے the program statements are executed depending on line number in ascending order یہ ہمیشہ ascending orders میں چلیں گے for example 25 is type before 60 مثلا آپ نے 45 کو 60 کے بعد لکھ دیا computer would still run 45 before the 60 computer 45 کو پہلے چلائے گا مثال کے طور پر اس کا مطلب کیا ہے آپ نے جب line numbers لکھنے شروع کیے تو پہلے آپ نے لکھا line number 60 بعد میں لکھا 45 computer ان کو automatically ترتیب دے گا پہلے 45 والی line چلے گی اور بعد میں 60 والی اس کے بعد reuse of an existing line number cause all of information contained in original line to be lost کسی line کو آپ reuse کرتے ہیں reuse مثلا آپ نے پہلے ایک line میں 45 لکھا بعد میں آپ پھر 45 لکھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا جو پہلے والی line ہے اس کا تمام کا تمام data ختم اور یہ والی اکیلی line رہ جائے گی اسے ہم درد چھوٹی ایک practice کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ میں نے chwe basic environment open کیا یہ id آپ دیکھ رہے ہوں گے نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ ہے ہمارا id اس میں run save load ساری commands موجود ہیں ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے تو بیٹر جب بھی ہم نے program بنانا ہے for example ہم دو نمبروں کو جمع کرنے کے لیے program بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس میں line numbers لکھنا شروع کریں گے ہم نے ایک line number لکھا جناب one اس میں ہم نے لکھا جناب x is equal to then پھر میں نے لکھا line number two جس میں میں نے لکھا y is equal to twenty پھر میں نے line number three لکھا اس میں میں نے لکھا print x plus y اور line number four میں میں نے لکھ دیا end تو یہ بیٹر ہمارا program ختم ہو گیا جو ہی ہم چلائیں گے run کی command سے یہ چلنا شروع ہوگا پہلے line number ایک چلے گی پھر دو پھر تین پھر چار اسی طرح ہم ایک line میں ایک سے زیادہ statements بھی لکھ سکتے ہیں مثلا کیسے دوبارہ سے ہم اسی program کو لکھنے ہیں one x is equal to ten اب ہم نے یہ جو y is equal to twenty وہ بھی اسی line میں لکھنا ہے تو آپ یہ colon کی لامر ڈالیں گے اور پھر آپ لکھیں گے y is equal to twenty line number two print x plus y line number three end اب آپ program کو چلائیں گے تو آپ پھر دیکھیں گے یہ ایک ہی line میں ایک سے زیادہ statements بھی آپ لکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ بیٹا کہ اگر آپ line numbers کی ترتیب آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں مثلا آپ نے لکھا line number one x is equal to ten اس کے بعد آپ نے لکھا یہ line number four print sum line number three sum is equal to x plus y line number two y is equal to twenty line number five end اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے بالکل lineوں کی ترتیب خراب کر دی پہلے میں نے x کی قیمت دی پھر print کروا دیا پھر sum کیا پھر why پھر لیکن جب میں اس program کو چلاؤں گا نا تو program automatically انہیں ترتیب کے ساتھ سیدھا کر دے گا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خود بہت اس نے line number one کر دی اس کے بعد two اس کے بعد three اس کے بعد four اس کے بعد five تو اس کو ہم کہتے ہیں sending order آپ جس مرضی ترتیب میں آگے پیچھے کر کے لکھتے ہیں computer ان کو خود بہت سیف کر دے گا خود بہت سیٹ کر دے گا اس کے بعد بیٹا اگر یہ program جو ہم نے بنایا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ بعد میں ہم اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہم اسے اپنے پاس save کر لیں تو ہم اسے save کر سکتے ہیں save کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یا تو میں لکھوں save save کی command یا اگر یوں نہیں لکھنا تو کی بورڈ کے اوپر ایک بٹن لگا ہوتا ہے f4 وہ پریس کروں جب میں f4 پریس کروں گا تب بھی save خود بہت لکھا جائے گا اس کے بعد مجھے کوئی بھی اس program کا نام رکھنا ہے مثلا میں نے نام رکھا first program dot bas نام بیٹا ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں first program my class second program my first program some لیکن dot کے بعد آپ نے bas لازمی لکھنا ہے جو کیا ظاہر کرتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو آپ program بنا رہے ہیں یہ کس language سے ہے تو dot bas every wasted form ہے basic کی تو یہ ہمارے پاس save ہو گیا یعنی آپ نے لکھنا ہے save first program dot bas تو یہ ہمارے پاس save ہو گیا clear ہوگی بعد آپ کو بٹا تو اس طرح سے آپ program بنا سکتے ہیں اور انہیں save کر سکتے ہیں تو آج کا کام آپ کے پاس بیٹا اتنا ہی ہے basic command statements id یہ create and save والا جو paragraph نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اور save کرنے سے کیا مراد ہے save کی definition یہ red color میں highlight کی ہوئی یہاں کریں گے پھر save کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ green lineوں میں لکھا ہوا ہے یہ آپ یاد کر لیں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ